بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرینٹ پی کے میں خوش آمدید میں علی عبد الرحمن آج موجود ہوں عبداللہ سینٹر زفراللہ چوکسر گودہ ناظرین مشینوں کے اندر ہم اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور یہ ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس اہرت انگیز چیز کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈش واشر تو آج ہم بات کرتے ہیں میڈاس کے ڈش واشر کے بارے میں اور اسامہ بھائی ہمیں اس بارے میں تفصیل بتائیں گے اسلام علیکم اسامہ بھائی والیکم اسلام سر کیا حال ہے سر ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیں یہ جو میڈاس کا جو ڈش واشر ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیلاً آگاہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کیوں استعمال کریں وجہ کیا استعمال کرنے کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کاؤسٹ کو بچانا چاہتے ہیں دیکھیں کہ گھر میں ڈیلی بیسز کے اوپر کام ہوتے ہیں برطنوں وغیرہ واش ہوتے ہیں بائی ہینٹ تو اس کے اندر ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا پانی ویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں تو انڈائریکٹلی اس سے الیکٹرسٹی بھی ہماری ویسٹ ہوتی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ زیادہ تر ڈش واشر کا یوز کرتے ہیں الیکٹرک ڈش واشر کا سب سے مین کام تو یہ ہے کہ یہ آپ کے برطنوں کی ایک تو صفائی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو ہینڈ ورک کی ضرورت نہیں پڑتی سیکنڈلی یہ آپ کے برطنوں کو سٹیرلائز کرتا ہے سٹیرلائز کرنے میں اس کی سب سے بڑا ایک اہم کردار یہ ہے کہ برطن وغیرہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے برطن جو آپ کے ہو چاہے وہ آپ کے دینر سیٹ کے برطن ہیں چاہے آپ کے پریمیم کالیٹی کے برطن ہیں سینسٹی برطن ہیں گلاس برطن ہیں ان کو یہ اتنے اچھے طریقے سے واش کرتا ہے اور سٹیرلائز کر کے ان کو جرا سیم سے بچاتا ہے تو میں آج آپ کو اس کی مکمل آورویو دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہمیں پروائیڈ کرتی ہے کمپنی اور ہم اس کو اپنے استعمال میں کس طرح لاکے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو سر یہ ڈش واشر مشین ہے یہ ڈش واشر مشین کے اندر جو ہے نا گریڈنگ کی گئی ہوتی ہے تھری ریکس ہوتے ہیں بسیکلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو فرسٹ والا ریک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سپونز فورک وغیرہ کے لیے جو چھوٹے چمچ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر جو سیکنڈ اپشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کپس وغیرہ گلاس وغیرہ آپ یہاں پہ ایزی لی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں یہاں پہ پلیٹس وغیرہ کا بھی اپشن ہے مجود مطلب کہ آپ کے ڈیلی بیسس کے اوپر جو بھی برتن یوز ہوتے ہیں ان سب برتن کو رکھنے کے لیے اس میں پروپر سائیڈ بائی سائیڈ گنجائش مجود ہے تو آپ کو اس کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ ریکس جو ہیں پلیٹس وغیرہ کے لیے بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کا میٹیریل کیا ہے سر ان کا جو میٹیریل بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انوارمنٹ جو ہے وہ پانی کے لحاظ سے بہت زیادہ اس ٹائم نمکین ہو چکا ہے تو نمکین پانی جو ہے اس سے بچنے کے لیے زنگ کے سرات سے بچنے کے لیے یہ بیسیکلی سٹیل کی ہوتی ہیں تاکہ اس کو زنگ وغیرہ جو ہے کروژن وغیرہ جو ہے وہ اس کا عمل اس کے اوپر نہ ہو سکے اچھا یہ نیچے والا جو ریک ہے یہ کونسے برتنوں کے لیے ہے اس ریک کے اندر آپ ایزیلی بڑی بڑی جو ڈشیز ہے آپ کی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے باؤلز ہیں اس کو آپ ایزیلی اس کے اندر یہاں پہ ہینگ کر کے اس آپشن کے اندر بھی ایسے الٹے ہینگ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں ڈش واشر کے اندر جب بھی آپ بڑتن وغیرہ رکھیں تو اس کو آپ نے ہمیشہ الٹا رکھنا ہے الٹا رکھنے کا اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈش واشر کے نیچے ایک فین لگا ہوا ہوتا ہے یہ چیز اور ایک اس کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک اوپر اور ایک نیچے دو فینز ہوتے ہیں جب بڑتنوں کو ہم الٹا رکھتے ہیں تو یہ نیچے سے تھرو آؤٹ کرتا ہے اس کے فینز کی جو فینز ہوتی ہیں ان کے درمیان ہول ہوتا ہے بہت زیادہ پریشر کے ساتھ یہ بڑتنوں کو واش بھی کرتا ہے اس سے چکنائی وغیرہ دور کرتا ہے اور آپ کے بڑتنوں کو سٹرلائز کرتا ہے جی ٹھیک ہوگا اچھا اس کے حوالے سے کوئی احتیاط اگر بتانا چاہیں کہ بھئی وہ خاص قسم کے بڑتن اس کے اندر آپ لا میٹیریل کے نہ رکھنے ہو وہ اس بارے میں بتا دیجئے اس کے اندر کسی قسم کی احتیاط نہیں ہے احتیاط اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشن پروائیڈ کیے گئے ہیں جو ڈیفرنٹ سپیسیفائیڈ برتن کے لیے مختلف ہیں اب مثال ہے آپ نے کانچ کے برتن وغیرہ واش کرنے ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر ایک الگ پروگرام سیٹ ہے وہی پروگرام آپ سیٹ کریں گے کیونکہ گلاس کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو ایک سپیسیفک تیمپریچر تک گرم کرنا ہوتا ہے پانی مطلب اتنے سپیسیفک تیمپریچر تک گرم ہو کے وہ گلاس کو نقصان نہ پوچھا سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گلاس جب ایک دم سے گرم ہوتا ہے تو وہ کریک ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس پروگرام کے اندر گلاس کے لحاظ سے تیمپریچر سیٹ اپ کیا رہتا ہے جس لحاظ سے پانی اسی تیمپریچر پر انٹر ہو کر گلاس کے برتنوں کو اچھے طریقے سے واش کرتا ہے اور کلین رکھتا ہے تو اگر اس کی یعنی کی الیکٹرک سیٹی کنزپشن کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کتنے وارٹ پر چلتا ہے اور کیا اس کا سلسل ہے سر الیکٹرک کنزمشن کے والے سے بات کی جائے تو دیفنیلی یہ ہے 2000 وارٹ کنزیوم کرتا ہے لیکن یہ اس ٹائم آپ کے 2000 وارٹ کنزیوم کرے گا جب اس کا ہیٹر جو ہے وہ ان ورکنگ ہوگا اور اگر آپ دیکھا جائے اگر آپ اس کو یونٹ سے کمپیریزن کرتے ہیں 2000 وارٹ کو تو 1000 وارٹ ایک گھنٹے تک چلے مسلسل تو وہ ایک وابڈا کا یونٹ ڈراب کرتا ہے اگر یہ 2000 وارٹ جو ہے اگر آپ کے پندرہ منٹ بھی چلتے ہیں تو it's been کہ اس کی الیکٹرک کنزمشن نہ ہونے کے برابر ہے ایک تو یہ آپ کی پانی کی لیمٹیشن کو برقرار رکھتے ہوئے کہ لیٹرز جو پانی ہے اس کے اندر جو specified پروگرام کے لیے ہیں وہ اس کے اندر اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے اور secondly یہ آپ کی الیکٹرک کنزمشن اس لیے کم کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ موٹر 2000 وارٹ کی ہے لیکن وہ مسلسل ایک دو گھنٹہ نہیں چلے کوئی بھی پروگرام 30, 25, 45 منٹ کے اندر اندر بہترین طریقے سے اس کے اندر صفائی کرے اس کی پرائز کے حوالے سے اور گرانٹی کے حوالے سے مزید معلومات جو ہیں اسامہ بھائی سے لیتے ہیں کہ اس وقت اس کی کیا قیمت چل رہی ہے سر پرائز کے حوالے سے اس کی بات کی جائے تو پرائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی انوائرمنٹ کے اندر پرائز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی رہتی ہیں اس پرائز واریشن کی ورہ سے کوئی بھی ایک specified جو پرائز ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے لیکن جو اس وقت اس ٹائم موجودہ پرائز ہے ایلین برینڈ ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر اسمبلنگ جو ہے وہ چائنیز آتی ہے اس لیے یہ بھی اسمبل چائنہ سے ہی ہو کر آیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم جو فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں ان سیٹی اگر آپ کسٹمر ہیں تو ہم آپ کو فری انسٹالیشن پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا کہ ان نون پرسن جو ہے پلمبر جو اس چیز کی فٹنگ کو نہیں جانتا تاکہ آپ کو اس قسم کی دکت نا موجود ہو تو اس کے علاوہ ہم فری انسٹالیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور آفٹر سیل سرویسیز ہم جب تک ڈشواشر کی آپ کی لائف ہے اس کے بعد بھی ہم آفٹر سیل سرویسیز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے پارٹس اس کی سرویس مینٹیننس کوئی فالٹ آتا ہے ہر چیز ہم انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اچھا اسامہ بھئی اس کے ڈیٹرجنٹ جو ہے وہ باہر سہی ہم نے کوئی پانی کے اندر مکس کر کے بھیجنا ہے یا اس کے اندر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ ڈیٹرجنٹ جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا جی سر میں آپ کو یہ ساری انشاءاللہ دکھاتا ہوں یہ چیزیں جہاں پہ اس کا ڈیٹرجنٹ اور اس کے وہ جو ٹیبلٹ ہے نا واشنگ ٹیبلٹ وہ ڈالے گی وہ پھر اس کو واشنگ کا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے گی سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہم اس ریک کو باہر نکال لیتے ہیں اس ریک کو باہر نکالنے کے بعد سر ہمارے پاس یہ ایک آپشن دیا گیا ہوتا ہے اس آپشن کو جب ہم اپن کرتے ہیں اس ڈکن کو ہم اپن کرتے ہیں تو اس ڈکن کو اپن کرنے کے بعد تو اس کے اندر جو ہے سالٹ وغیرہ مکمل طور پر ڈالا جاتا ہے یہ سالٹ کون سا سالٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو سالٹ سر یوز ہوتا ہے وہ اگر آپ کے گھر کا پانی ہارڈ وارٹر ہے یا بھاری پانی ہے تو اس کی ہارڈنس کو کم کرنے کے لیے جو اس کے اندر سالٹ یوز ہوتا ہے اس کو تقریباً دو سے تین ماہ بہ آسانی جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے آپ کے پانی کی ہارڈنس کم ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا یا وہ مارکیٹ سے ہم لیں گے سر مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے انیشیلی جب آپ اس کو بائے کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹو کیجی جو سالٹ ہے اس کے اندر ہم آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بعد میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو کسی بھی بڑے سٹور سے مل سکتا ہے یہاں پہ اس کی جو ہے وہ واشنگ ٹیبلٹ ڈلے گی واشنگ ٹیبلٹ کا پرپس یہ ہوگا کہ جب بھی آپ برطن وغیرہ واش کریں گے تو اس کے اندر ایک شائن لانے کے لیے برطنوں کو سٹیرلائز کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ اہم کردار دا کرے گی سٹیرلائز کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیفنیلی جب ہم ہاتھ سے برطن دھوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ برطنوں میں جراسیم وغیرہ موجود ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے اندر وہ آپ کو سٹیرلائز کر کے جراسیم کش برطن پروائیٹ کرے گا تو ایک اس کے علاوہ یہ اس کا ایک باول یہ ہے ٹیپ یہ آپ جب ڈکن اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا لیکوڈ فارم میں ڈیٹرجنٹ ایڈ ہوتا ہے جو برطنوں کو بسیکلی واش کرنے کا کام دیتا ہے یہ جو ڈیٹرجنٹ ہوگا یہ بھی سپیسیفک ہوگا یا یہ جو لیمن میکس اور ویم اور ان کے وہ جو لیکوڈ آئے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی کامن جو ڈیٹرجنٹ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے فیری کا ہے لیمن میکس کوئی بھی ڈیٹرجنٹ وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بس واشنگ ٹیبلٹ بھی تین سے چار کمپنیز کی آتی ہیں وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی کوالیٹی کی وہ لینا چاہیں وہ بھی آم آویلیبل ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایٹومیٹک گیجٹ ہے تو جس طرح ایٹومیٹک مشینز کے اوپر پینل ہوتے ہیں اور اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے تو اسامہ بھائی کی پروگرامنگ کے حوالے سے بات کریں تو پروگرامنگ میں سب سے پہلا کام آتا ہے انسٹالیشن کا انسٹالیشن جب اس کی ڈشواشر کی صحیح طریقے سے ہوگی سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کوشش کریں جس جگہ پہ آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے اس جگہ پہ فرش کا جو فلور کا لیول ہے وہ سیم ایکول ہو ہر طرف سے سیکنڈلی اس کے اندر جو ہے یہ کمپنی ایک ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں پائپ اس پائپ کو آپ اس کی انلٹ کے اندر بہ آسانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائیڈ اس کی انلٹ میں لگے گی اور ایک سائیڈ اس کی جہاں سے آپ نے پانی پروائیٹ کرنا ہے اس جگہ پہ آئیڈ ہوگا تو اس کے علاوہ یہ تو آپشن ہوگا اس کی انلٹ کا سیکنڈلی آپ کو ڈرین کا لگانا پڑتا ہے پائپ کنیکشن تو ڈرین کا پائپ آپ کی جو ڈرین ہوس ہے اس کے اندر آسانی پائپ وغیرہ پھر اس کے علاوہ اس کی پروگرامنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا ٹچ پینل ہوتا ہے مکمل اس کے اندر پوش بٹن ٹچ آتا ہے پوش بٹن کے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے پروگرام مختلف قسم کے پروگرام اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں جب آپ پروگرام کا بٹن پریس کرتے رہتے ہیں تو پروگرام آگے موف کرتا رہتا ہے جب آپ پروگرام کے اوپر اوکے کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑی وہ پھر سیکنڈ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے مطلب منٹس وغیرہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کتنے منٹس کا پروگرام لگانا ہے تو اگر تو آپ اس منٹ کو مرضی کے مطابق کسٹومائز کرنا چاہیں پھر تو آپ اس کے بٹن کو آگے پریس کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر پروگرام ٹائم ایڈجسٹ ہو جائے خود بخود پھر آپ نے جسٹ پروگرام پر کلک کرنے کے بعد یہ سٹارٹ کا بٹن کے اوپر کلک کر دینا جو بھی پروگرام ہوگا وہ بائی دیفالٹ اتنے ہی ٹائم کے اندر پانی بھی خود لے گا واش بھی کرے گا سٹیٹلائز بھی کرے گا اور ٹائمر شو کر دے گا پروگرام کے والے سے میں نے آپ بتایا اس کے آگے ہم آپ دکھاتے ہیں اس کے اندر سیمبلز ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں مجود کہ اگر اس کے اندر سوپ ختم ہوگئے ڈیٹرجنٹ ایڈ ہونا مزید واشنگ ٹیبلٹ ختم ہوگیا سالٹ ختم ہوگیا تو پھر یہ اپشن بلنگ کرنا شروع ہوتے ہیں پھر اس کے علاوے ایک اپشن اس کے اندر آتا ہے چائیڈ لاؤگ سسٹم کے ذریعے سے آپ اس کے اندر کوئی بچہ وغیرہ دورنگ ورکنگ اس کم لے گا اور بجلی کی جو بچت ہے وہ یقینی طور پر ہوگی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایمان و صحت کی بہترین دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ